بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ ناظم صاحب نے مزید دراجات اجبلندیاں عطا فرمائے جو آخری بڑی اختتامی دعا ہے وہ ادوار کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دیکھنے سننے والی ناظرین السلام علیکم میں ہوں سویر کسیوری آنس وقت میں موجود ہیں دروارے گوزیا پر برطہ شریف رواد کے مقام پر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خرون میری قادری صاحب اب ہم ان سے جانتے ہیں اس افقے حوالے سے رواد اس تاہم ہوتی ہے اس تاہم اس تاہم ہوتا ہے اور یہ جو سلانہ اور ساہی یہ کن برے دن کا کریتا ہے السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے میں ٹھیک شکر اللہ پاک کا احسان مالکہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں یہ جو عرش مبارک ہے یہ کتنے دن تا پسٹارڈ رہتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ تو مامی اب آپ کو گلکم کرتا ہوں جو جو ہمارے عرش مبارک کو کفریز کرنے کے لئے آئے یہ عرش مبارک صورتیر سید بدستورت انشاءال جن کا پسار دوہزار انیس پہ ہوا اس پاس کا آماز دوہزار دوہزار انیس سے پہلے بھی یہ عرش مبارک یہاں پہ ایک روزہ عرش مبارک جو کہ ستمبر کے مہینے میں منایا جائے اس کے بعد دوہزار انیس کے بعد یہ عرش مبارک ہر سال پہلے فروری جو دوسرا مہینہ ہوتا ہے اس کی پہلا جمعہ ہفتہ اور اتوار ہوتا ہے یہ ہمیشہ تین روزہ عرش مبارک ہے جمعہ کو اس کی تقریبات کا آغاز ہو جاتا ہے سب سے پہلے پیر صاحب سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ملاد ہال شریف ہے یہ رہائشیں اور اوپر پیر صاحب بھی رہائش ہیں سب سے پہلے جمعہ والے دن جو ہے صبح دس بجے کے قریب پیر صاحب نیچے تشریف رہاتے ہیں دوام ناس جو کہ کافلے جوگ در جوگ جیسے کہ عرش مبارک جمعہ کو شروع ہوتا ہے لوگ انتظامیاں اور کافی دور علاقوں سے جو کافلے آگلی ہیں وہ پہلے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب ملاد ہال شریف ہے صبح نوہ بجے تشریف رہاتے ہیں جس کے بعد ملاقات شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد لنگر شریف کا سلسلہ بھی ساتھ جاری رہتا ہے صبح ناشتہ ہوتا ہے اسی طرح تینوں ٹائم کے علاوہ پورا دن صبح سے لنگر شریف شروع کیا جاتا ہے جو کہ دیر پا جاری رہتا ہے اچھا ملو جے یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے کہا ہے جو فروری میں ارس ہوتا ہے لیکن اس بار مارس کے مہینے میں اس وجہ سے ہو رہا ہے کچھ پچھلے سال بھی کچھ دور کے جو کافلے ہیں وہ دوندور موسم کی وجہ سے ان کو کافی تکلیف کی کہ وہ نہیں پہن سکتے تھے اس وجہ سے پیر صاحب نے عزب آئیے اس بارک جو ہے یہ مارس کے مہام میں رکھا ہے لیکن مارس کے مہام میں کسی کو پریشانی نہ ہو کسی کو سفر میں پروبلم نہ ہو کیونکہ پیشی طرح سے ہو ہمارے کافی سارے کافلے موٹرے پر روپے اور واپس ہو ابھی کافلے ہو رہا ہے وہ ابھی آئیں گے ابھی کافلوں کا آغاز جو ہے کافی سارا ہو جگا ہے سیال پور سے کشمیر سے لاہور سے کافے مکتے پور شہروں سے جس میں آپ ہیں ازاد کشمیر کے کافی کافلے ہمارے پاس آ چکے ہیں اس کے بعد آپ نے لاہور ہو گیا تو بٹیک سنگھ ہو گیا پیر مال ہو گیا اس طرح کافی کافلے رما دماں ہیں کچھ رستے میں ہیں جو کہ ابھی رات کو پہنچیں گے اور کچھ کافلے ہمارے پاس آ چکے ہیں اور مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کی دعا ہے کس ٹائم ہوگی اس کی جو آخری بڑی اختتامی دعا ہے وہ اتوار کو زہر کی نماز سے پہلے ہو جاتی ہے اور جو آخری اختتامی دعا ہوتی ہے دعا جو ہے حضور مرشد کریم حضور پیر سید سخی چند پیر بادشاہ سرکار پنڈی درباز شیف سے حضور سب زیادہ آزب ڈالگلانی بادشاہ سرکار ہے اور حضور پیر سید معاہب بادشاہ سرکار خصوصی نات ہوتی ہے حضور پیر سید معاہب بادشاہ سرکار کا خصوصی کتابِ دشاہ ہوتا ہے حضور پیر سید سخی چند پیر بادشاہ سرکار پنڈی دعا حضور پیر سید چند پیر بادشاہ سرکار زہر کے دعا ہے ہم آپ کا بڑا شکریات آ کرتے ہیں میرے مرشد میں نودس سے آئے میرے مرشد میں نودس سے آئے یہ میں اللہ اللہ قرید آئے میرے مرشد میں نودس سے آئے اوہ قدیری نہیں منظور گوندا چیڑا سچا جذبہ دلدہ نہیں مرشد باج سگیل فروق کی بتا خدا سارے کی خوش حمدیت آنے ہیں ست بسم اللہ جی آیا تو اللہ ست آنا قبول فرمائے اللہ ست مان جاں رزقی مانی چلہ برکت فرمائے اللہ پاک سو کی خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ناظم صاحب نے مزید درادات جبنانے والد جرامی آزی محمد اسلام قادری صاحب اللہ انہوں نے قبر پر کروڑا رمتہ برطانہ نزول فرمائے جس طرح ناظم صاحب نے پیار ہے محبت ہے امریکہ تو آرکہ امریکہ تھے ہی نہیں ہو سارے پولنگ لینڈ ہی ہو ماشاءاللہ اللہ انہوں نے سلامت رکھے اللہ ست ہونکے خوش حمد ہے میرے مرشد میں نو دس آئے مرشد میں نو دس آئے کیویں اکلا دے نل لڑی موسیقی 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 تمام اب آپ کی خدموں میں گزارے کے ہیں کہ بعد آپ جتنے بھی اب آپ بار پان میں تجریف دائیں اور ایک خصوصیت کے ساتھ جو تقریبے صحیح ہیں اور صفاق کی آتھر برادی کی ارشاد آپ کریں گے تمام آپ کی کتنوں پر قدار ہوئے ہیں کہ آپ آئے ترشیل نہیں جائیں گے جو 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 ترشیل نہیں جائیں گے ترابط کے لیے زیرت القرآ قاری محمد عمر الاسلام عمر صاحب آپ کی سنوں نے قدارش کر ہوا کہ آپ ترشیل نہیں اور صحیفہ نکرار کی مقدر سیاد سے آج کی اس روح پر برمہتر کا آغاز سنوں نے قدارش کر لیے جو ترشیل نہیں جائیں گے 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 موسیقی 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 وصل لربی کامالوحا إِنَّ شَایئَكَ هُوَا الْأَبْغَرْ إِنَّ شَایئَكَ هُوَا الْأَبْغَرْ إِنَّ شَایئَكَ هُوَا الْأَبْغَرْ فَلْقَ اللَّهَ الْعَظِيمِ طلاب دیکھنامِ پاک سے قاریم عمر الاسلام عمر صاحب ہماری نور اور قن کو منبر فرما رہی تھے وہ دنائے سبول ختمِ رسول مولا اِقُل جس میں غبارِ راہم کو بخشا فروغِ وادیِ سینہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی ابل وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی جاسین وہی پاک آئیے تاجارِ کُل عالم کی حضور عدیعِ بُلَعِ عقیدت کا سلسلہ جو کرتے ہیں میں انتہائی عدب کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ چاہت کے ساتھ اپنے کتنے بھی پیش رو میرے آقائد جہاں کے سنہ خانے میں آتی میں پہلے ہی آپ کے پونک پکڑ کر اتنی از ضرور کروں گا کہ جتنا ہمارے پاس وقت ہے اتنا ہی انشاءاللہ آپ کو دیں گے بلکہ میں یہ کیوں ہوں گا کہ میرے آقائد جہاں کے سنہ خان اپنے وقت میں سے کچھ دو منٹ نکال کر آنے والے سنہ خان کے لیے چھوڑ کے جائیں تو میں آپ کا بہت شکر بزار ہوں گا جرا اس سخواہ کیلئے ہمیں اپنی ڈوٹی جروع کرنے والا ہوں نعرہ تنبیر خدا آپ کو سلامت رکھیں اور آئیے اب آقائد جہاں اور آقائد نعمت کے لئے اپنی ہاتھی لگوا دے دیتے ہیں کہ کون کون میرے آقائد جہاں کے لئے اپنی ہاتھی لگواتا ہے نعرہ علیہ السلام جاںاں نائرہ آئیے تائیدائر آل حقا مولا اعلی مسٹرکو شاہ کہ حضور اپنی ہاتھی لگوائیے تائیدار امبیاء کے حضور کو پیچ ہوگے اب تائیدار اولیاء کے لئے جو کہ جور样 نعرہِ حیدالےرہ نعرہِ غوثیہ آسکانہ آلیاء غوثیہ پکتا چری حضور کی مذاپیر سید متصد سے انکیزانی اب میں آل نبی اولادینی صحیح ستائے عباد شاہ صرف درمزید آپ کی خبن میں قدارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی مسعور کن آواز میں تائدار کائنات کے حنوی نبی آدھی بھی